جو بولے سو نربھے پرمپیتہ پرمات ماں مہا پر بھو سرشتی کرتا بھگوان والمکی جائے جو بولے سو خوشار بھگوان والمکی اجر مردر کارے آپ سبی کو جائے والمکی ہر ہر والمکی جائے والمکی کہیے سدہ سکھ رہی ہے جائے گروہ کبھی مہارجی جائے گروہ بیداز مہارجی جائے بھین جائے بھارت جائے سویدھان تپتی گرمی بہت زیادہ ہے دیکھیں تپتی گرمی میں یادی کچھ ایسے پھولوں کے پرانٹ لگانا سوچ رہے تو اس پرانٹ سے بہت سارے پھول لیے جا سکتے ہیں زیادہ تر دیکھئے اس پرانٹ کو گرمی میں اس لیے لگائے جاتا ہے کیونکہ دیکھئے اس کے بہت زیادہ رنگوی رنگی پتیوں میں پھول بنتے ہیں اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی اس کی کلیہ بنتی ہے دھیرے دھیرے بہت سارے کچھے دار پھول بنتے ہیں اور مجھے تو دیکھیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت زیادہ دھونپ ہے اور بہت زیادہ گرمی کا ٹمپریچر ہے ایسا کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے یہ پلانٹ دیکھیں بہت آسانی سے کچھ گرین پتوں سے زیادہ بھرے ہوئے نظر آئیں گے فول بہت ہی کم ہوں گے کیونکہ دیکھیں جہاں پر یہ پلانٹ رکھے ہوئے وہاں پر بہت ہی زیادہ سے زیادہ اس سمعے گرمی کا ٹمپریچر ہے بہت زیادہ سن ہے پھر بھی یہ کچھ ایسے فول بہت ہی خوبصورتی میں آپ دیکھ پائیں گے دو کلر میں یہ رنگی رنگی فول آپ دیکھ پائیں گے اور دونوں ہی دیکھیں ایک جیسے سائز کے فول ہوں گے اور مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک پوٹ میں چار چار تین تین پلانٹ بہت آسانی سے چل چکے ہیں دیکھیں اتنی زیادہ تپٹی دھوپ میں یہ پلانٹ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی انہیں کچھ سن میں بھی رکھا جائے تو بہت آسانی سے کچھ پھول آسانی سے ان سے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں اور بتاتا رہا ہوں ہمیں آج کے سمیمے آج کے دور میں واتابرن میں رہنے کے لیے واتابرن کو سوچ رکھنے کے لیے پریادرن میں رہنے کے لیے پریادرن کو سوچ رکھنے کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگانے ہوگے آپ بھی اس خوبصورت گرمی والے پلانٹ کو ضرور لگائیں اسے دیکھیں کچھ اس طرح سے پوٹ میں لگانا پسند کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ہائٹ بھی بہت آسانی سے کچھ زیادہ سے زیادہ لی جا سکے اور جیسے دیکھیں اس پلانٹ کی کچھ ہائٹ ضرور بڑھتی ہے ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ رنگی رنگی پھولوں کی پتیاں بہت آسانی سے کھلتی ہیں اور زیادہ تر دیکھیں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتاؤں گا یدی اس میں کچھ بہت ہی زیادہ کچھ موٹے سائز کی اس کی پتیاں ہوگی تو دیکھیں اس میں کچھ کلیا بھی بہت خوبصورتی میں لیے جا سکتی ہے اور دو کلر ہے بہت ہی خوبصورت دیکھیں پہلے والا کلر آپ دیکھیں گے تو اورین کلر میں آپ کو پھول کھلے میں نہ جرائیں گے اور دوسرے والا پلانٹ دیکھیں گے تو مجھے کچھ ایسا ہے گلابی کلر میں نہ جرائیں گے گلابی اور اورین کلر دیکھیں ہر الگ الگ کوٹ میں الگ الگ طرح کے رنگی رنگی پھول بہت آسانی سے کھل چکے ہیں آپ بھی اس خوبصورت جینیا کو جرور لگائے جینیا کو کچھ اس طرح سے مانا گیا ہے یہ پلانٹ دیکھیں گرمی کا سب سے زیادہ سے زیادہ چنے والا پلانٹ کہا گیا ہے جینیا کو دیکھیں کچھ اس طرح سے لگائے جا سکتا ہے کہ یدی اس پلانٹ کو اس صحوق دیکھیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس میں بہت زیادہ دھونک ہے یدی اس پلانٹ کو کافی نمپے سمیں تک اپنے پاس لیے جا سکتے ہیں اور مجھے تو کچھ ایسا لگا رہا ہے یا جینیاں بہت آسانی سے کچھ آگے بھی چل پائیں گے اور کچھ سمیں بعد کچھ ایسی ایسی فولو کی کلیوں سے بن پائیں گے اس سمیں دیکھیں یعنی کچھ ایسی حلکی حلکی برساط بھی ہو جاتی ہے تو بہت آسانی سے کچھ جینیاں میں نئی نئی کچھ کلیہ بھی بنے گی اور بہت آسانی سے کچھ نئے فول بھی کھلیں گے پر دیکھیں مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہائٹ والے جینیا کے پلانٹ بھی ہوتے ہیں وہ کچھ ہائیو ریٹ والے کہا جاتے ہیں اور مجھے دیکھیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان جینیا سے بہت زیادہ دیکھیں کچھ ایسے فول لے جا چکے ہیں اور دیکھیں بہت زیادہ ان کے فولوں پر گرمی کا ٹمپریچر بہت زیادہ دھوپ کا ٹمپریچر گر چکا ہے تو دیکھیں آپ دیکھیں گے تھوڑا کہ ان کے فولوں کا کئی بار دیکھیں گرمی میں کچھ ایسا مانا گیا ہے کہ جتنی انہیں بہت زیادہ دھوپ ملتی ہے ان کے فول تھوڑے رنگوی رنگی بہت زیادہ پتیوں میں اور کلیوں میں جرور بنتے ہیں اور دیکھیں جس میں بہت زیادہ گرمی کی دھوپ ہوتی ہے تو ان کے فولوں کے اوپر کچھ ایسا ان کی بہت خوبصورتی میں پتیاں کھلتی ہیں اور پتیوں میں دیکھیں کچھ ایسا فلیٹ دیکھا جاتا ہے ان کی کچھ فولوں کی رنگوی رنگی پتیاں کچھ فلیٹ ہونے لگتی ہیں اور کلر بہت زیادہ فلیٹ ہونے لگتے کیونکہ دیکھیں جینیا کو کچھ اس طرح سے دیکھا گیا ہے جینیا میں بہت ساری فولوں کی پتیاں لی جاتی ہے اور اس سمیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے دیکھیں بہت ہی خوبصورتی میں یہ جینیا کے فلاور کھل چکے ہیں اور ایسے ایسے فلاور ہمیں اپنے گھر میں بہت آسانی سے لگانے چاہیے کیونکہ یہ کچھ مہنگے نہیں ہوتے یہ بہت ہی سستی کوشٹ والے پلانٹ ہوتے ہیں انہیں آپ نرسری پر بہت آسانی سے پات پات چھے چھے روپے کے پنیر طور پر بھی لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کئی بار ہم منٹر والے بھی پلانٹ بہت آسانی سے دو یا تین تین روپے کے لے کر آتے ہیں اور جینیا بھی دیکھیں اس سمیں یہ گرمی کے کچھ ایسے پلانٹ چل رہے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جینیا سب سے زیادہ اس سمیں گرمی میں فول دینے والے پلانٹ ہوتے ہیں اور جینیا کو کچھ زیادہ بڑی کچھ ایسی ایسی پھولوں کی پتیوں میں بھی دیکھا گیا ہے جینیا سے بہت زیادہ بڑے سائز کے پھول کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ان کی کچھ ایسی وریائٹیاں ہوتی ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں اس سمیں یہ دی ان پورٹ کو آپ پھر پاس سے دیکھیں گے پورٹ بہت زیادہ بڑے درجل جرور آئیں گے اور پورٹ میں دیکھیں کچھ ایسی ہرکی ہرکی ریتلی مٹی آپ کو بہت زیادہ جرور نہ جرائے گی کیونکہ کبھی بھی دیکھیں ہم اپنے پلانٹ کو کس طرح سے بہت زیادہ سے زیادہ پھولوں سے لے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جینیا کچھ ایسا پلانٹ ہوتا ہے کہ یہ کچھ دھوپ میں رکھا ہوتا ہے اور دھوپ میں بہت زیادہ سے زیادہ دیکھیں اس کی کچھ پھولوں کی کلیا اور بہت آسانی سے کچھ ایسے پھول لینا چاہے تو بہت آسانی سے لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے دیکھیں جیدی اسے لگانے سے پہلے آپ اپنے پوٹ میں اچھی سے شیور بھی کمپوشٹ کا استعمال کر لیتے ہیں اور دیکھیں جس سمیں کچھ جینیا دھیرے دھیرے کچھ کلیوں سے اور پتیوں سے بنتا ہے تو بہت آسانی سے اس سے بہت سارے پھول لے جا سکتے ہیں میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جینیا کو کچھ ایسٹر فلاور کی طرح بھی مانا گیا ہے کیونکہ جینیا کو ایسٹر فلاور کی طرح کیوں مانا جاتا ہے کئی بار دیکھیں ان پھولوں کو میں آپ کے سامنے شیر بھی کر پا رہا ہوں تھوڑا دیکھا جائے تو کچھ ونٹر والے پھول ایسٹر فلاور بہت زیادہ سے زیادہ دیکھیں جینیا سے ملتے جلتے ہوتے کیونکہ جینیا اور ایسٹر ایک طرح کے یہ آپ کو دکھائی دیں گے اس سمیں تو دیکھیں بہت زیادہ دھوپ ہے اور دھوپ میں دیکھیں یہ فول کچھ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ان کی پتیا کچھ فلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ ان کے کلر ہلکے 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 ہونے لگتے زیادہ سے زیادہ دیکھیں اس پلانٹ کو یادی ہم اپنے دھوپ میں رکھتے ہیں تو دیکھیں بہت آسانی سے یہ دھیرے دھیرے دیکھیں چل تو پاتے ہیں پر ان کے کچھ بہت ہی فولوں کے کلر فلیٹ ہونے لگتے ہیں اور دیکھیں دھیرے دھیرے یدی کچھ ایسے ایسے پھولوں سے پلانٹ بنتے ہیں تو بہت آسانی سے جینیاں کو آپ کلیوں میں لے سکتے اور کلیاں دیکھیں اتنی سارا ان میں بنتی ہے یدی اتنی ساری کلیاں بہت آسانی سے لی جا سکتے مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں جینیاں بہت زیادہ دیکھیں کچھ ایسے پلانٹ مانے گئے کہ انہیں رنگ برنگی پتیوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ ہری ہری پتیوں میں بھی لیا جا سکتا ہے اور مجھے جہاں تو کچھ ایسا لگ رہا ہے دیکھیں اس سمیں آپ تھوڑا پھول بہت کم دیکھ پا رہا ہے پھولوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں بہت ساری بڑے سائز کی پتیاں اور دیکھیں جیسی جیسی میں آپ کو تھوڑا پاس سے پتیاں دیکھاؤں گا ویسی ویسی دیکھیں کچھ الگ الگ پتیاں بھی آپ کو جرور نظر آئے گی ایک طرح کی دیکھیں جینیا جیسی جیسی دیکھیں الگ الگ پھولوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسی بیسی ان کی الگ الگ طرح کی پتیاں جرور نظر آئے گی دیکھیں پہلے والے اسپوٹ میں لگے پلانٹ کی پتیاں میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ آپ کو بہت ہی زیادہ دیکھئے اوپر کی سائیڈ سے دیکھیں گے تو دیکھیں بہت جاتا کاتے دار خودریڈی اور بہت ہی کچھ الگ طرح کی دکھائی دیکھیں دیکھیں پلانٹ کی پتی آپ دیکھیں گے تو دیکھیں مجھے جہاں تو کچھ ایسا لگ رہا ہے ہار سنگار کی طرح ملتی جلتی ہوگی تو اس خوبصورت جینیا کو آپ جرور لگائے جینیا سے بہت سارے گرمی کے سمیے میں پھول لیے جا سکتے ہیں مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں ان کا پھولوں کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں بہت لمبے سمیے کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں بہت ہی کافے لمبے سمیے تک دیکھیں ان سے کچھ پھول بھی لے جا چکے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں یہ کچھ ایسے پھول دے جائیں گے کیونکہ دیکھیں گرمی جیسے جیسے آگے آگے چلتی جائے گی بیسے بیسے یہ کچھ پلانٹ دیکھیں پھولوں کے ساتھ ساتھ تھوڑے چھوٹے سائز کے ہونے لگیں گے کیونکہ دیکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی پھولوں کی گلیا بنے گی اور پھول بھی بہت آسانی سے ان میں جرور کھلیں گے پر دیکھیں کچھ لگانے سے پہلے یادی جینیا کو آپ کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جینیا کو ہمیں کس طرح سے بہت سارے پھولوں سے بھرا ہوا دیکھنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اچھی سے اچھی برمی کمپوز کا استعمال کرنا چاہیے ریتلی میٹی کا استعمال کرنا چاہیے اور سڑی گوبر کی خات کا استعمال کرنا چاہیے تب ہی آپ اپنے جینیا سے بہت سارے دیکھیں خوبصورتی میں رنگوی رنگی فول لے سکتے ہیں اور دیکھیں اس سمیں یہ کچھ اورین کلر کے فول ہیں اورین کلر میں دیکھیں بہت میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کچھ اس طرح سے ان فولوں کو دیکھا گیا یا پاس سے دیکھا جائے آپ کبھی بھی ونٹر کے سمیں میں ان فولوں کو میس کر لیجئے کیونکہ دیکھیں کچھ جینیا کے فلاور ایشٹر فلاور سے بہت ہی زیادہ کئی بار دیکھیں ہم یہ کچھ کہتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ ساٹ پرسنٹ سو پرسنٹ ملتے جلتے ہوئے آپ کو جرور نجھ رہیں گے کیونکہ ایشٹر فلاور ایک ونٹر والا فولوں کا پلانٹ ہوتا ہے اور جینیا سمر کے سمیں میں گرمی کے سمیں میں بہت زیادہ فولوں سے کھلتا ہے تو اس سمیں تو دیکھیں کچھ جینیا کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ دیکھیں جینیا کو کچھ چھوٹے پوٹ میں بھی لگانا پسند کیا جاتا ہے اور اس سمیں دیکھیں یہ جینیا کے پلانٹ اس سمیں بہت زیادہ دیکھیں ہائٹ سے بڑھ چکے ہیں جہاں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا پاس سے دکھوں گا تو ان کی جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے بیسی بیسی دیکھیں ان کی فولوں کی کلیا بھی زیادہ سے زیادہ اس میں کھلتی جا رہی ہے اور دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ تپتی دھوپ ہے بہت زیادہ گرمی ہے گرمی کے ٹمپریچر میں آپ یہ بہت زیادہ فولوں کو لگا چکے ہیں اور آپ کے پلانٹ چل ہی نہیں پائے تو اس پلانٹ کو لگا لی گئے یہ تو سب سے کچھ ایسا گرمی کا پلانٹ مانا گیا ہے جینیا کو دیکھیں سب سے زیادہ لگانا پسند کیا جاتا ہے جینیا کو ایک زیادہ سے زیادہ دیکھیں گرمی والا فولوں کا نمبر ون پلانٹ کہا گیا ہے یہ جینیا سے دیکھیں آپ کچھ ایسے ایسے یعنی آپ اچھی سے اچھی ورمی کمپوسٹ استعمال کر لیتے ہیں جینیا پلانٹ میں کچھ ایسے ایسے دیکھیں فولوں کی کلیہ لی جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جس سمیں بہت زیادہ تپتی دھوپ ہوتی ہے گرمی کا ٹمپریچر ہوتا ہے گرمی کے ٹمپریچر میں یہ پلانٹ بہت زیادہ فولوں سے کھلتے ہیں اس سمیں تو دیکھیں مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ دھوپ میں رکھے ہوئے پلانٹ ہے جیسے جیسے دیکھیں کچھ ایسا سمیں آئے گا برسات کا سمیں بھی ہوگا تو برسات کے سمیں میں کچھ ایسا اس پلانٹ کا کچھ اتار چڑھاؤ جرور ہوگا کیونکہ دیکھیں اس سمیں بہت زیادہ گرمی ہے آپ بھی اس کو پلانٹ جینیا کو جرور لگا اور زیادہ زیادہ سے فولوں کی کلیہ لے